اسلام علیکم ویورز میں ہوں اسگر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب ٹی وی پر حقیقت یہ ہے ویورز جیسا کہ اس پروگرام کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں ہم ان مسائل کو سامنے لے کر آئیں گے جن کے بارے میں تحصر کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ٹی وی چینلز میں ایشوز کو ہائلائٹ کر کے اور بحث برائے بحث میں وقت کا زیاہ کیا جاتا ہے کوئی سلوشن پیش نہیں کیا جاتا ہے لیکن اپنے اس پروگرام میں ہم نہ صرف ایشوز کو ہائلائٹ کریں گے بلکہ ان کے ممکنہ سلوشنز بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری یہ آواز ہم سب کی یہ آواز ہو سکتا ہے عوانِ بالا تک پہنچے عوانِ اقتدار تک پہنچے اور ہمارے ان مسائل کو حل کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈا جا سکے تاکہ یہ مسائل حل ہو ویورز آپ کو یہ سن کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ ہمارا یہ چینل یعنی ہم سب ٹی وی نہ تو کسی کاروباری مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور نہ ہی کسی کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے ہمارا یہ چینل اگر وجود میں آیا ہے تو صرف اور صرف عام آدمی کے ایشیوز کو ڈسکس کرنے کے لیے اور عام آدمی کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو وہ دکھایا جاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں آپ کو وہ نہیں دکھایا جاتا جو آپ کو دیکھنا چاہیے اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارا یہ چینل وجود میں آیا اور ہماری انتظامیہ کی ہمیں بلکل کلئر انسٹرکشنز ہیں کہ آپ صرف اور صرف عام آدمی کے مسائلز کو زیادہ سے زیادہ ہائلائٹ کریں تاکہ وہ مسائل سامنے آئیں اور ان مسائل کا کوئی ممکنہ حل تجویز ہو سکے اور اگر ان میں سے کوئی ایک مسئلہ کوئی ایک مسئلہ بھی حل کرنے میں ہم کامیاب ہو سکے تو یہی ہماری انکم ہوگی اور یہی ہماری کامیابی اس ملک میں عام آدمی کے بے شمار مسائل ہیں آپ کم سے کم اجرت کو ہی دیکھ لیں یعنی منیمم ویج حکومت نے لیبر قوانین میں منیمم ویج چودہ ہزار روپے اس لیے متعین کی ہے کہ ان کی نظر میں شاید چودہ ہزار روپے کے ساتھ ایک عام آدمی اپنی زندگی میں پورے مہینے کا گزارہ کر سکتا ہے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے اور کیا چودہ ہزار روپے مہانہ والے لیبر قانون پر عمل درامت بھی ہو رہا ہے یا نہیں یہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چودہ ہزار روپے مہانہ کمانے والا آدمی اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارتا ہے اور کیا اس کی تنخواہ چودہ ہزار روپے مناسب تنخواہ ہے اور اس دعوے کی کیا حقیقت ہے کہ وہ چودہ ہزار میں اپنا گزارہ کر سکتا ہے اور کیا واقعی چودہ ہزار روپے میں ایک غریب آدمی پورے مہینے اپنا گزارہ کر سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے سلام علیکم پاہ لیکن اچھا آپ یہ بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے اختر مسیح اختر مسیح اچھا اختر صاحب آپ یہ سبزی بیچتے ہیں یہاں پہ تو سبزی بیچنے میں آپ کتنے پیسے کمالے پہ ہیں پانچ سو روپے کمالے پہ پانچ سو روپے روز کا تو اگر پانچ سو روپے روز کا ہو تو پندرہ ہزار پہ مہینے کا ہو گیا تو پندرہ ہزار میں آپ گزارہ ہو جاتا ہے گھر کا مطلب کیسے گزارہ کرتے ہیں آپ 15 000 روپے ہندہ ہزاری اس مالگاتے ہیں جی کتنے لوگ ہیں گھر میں کام کرنے والے ہیں � ڈا پہ اکیلی کام کرتے ہیں جس ڈا پہ چھ بچے چھ بچے تو کیسے آپ کو کس بچے آپ کا سکول جاتے ہیں گورممنٹ سکول میں جاتے ہیں تو کیسے آپ 15 000 روپے سے دکار تھوڑا تھوڑا سکول کے سکول بڑھی کامیٹیاں بغیرہ بھی ڈالی آپ نے ہیں کوش مٹی کو نہیں ڈالی 6 بڑھی کسا چ ہے چہ سات ہزار گا بل بھی آتا تو پھر کیسےéc متون میںHi مجھے میں جزا ہے تھوڑے تھوڑے اگر کہا اسے پندرہ ہزار میں کیسے گزارہ کرتے ہیں مجھے بھی سمجھائیں یا تقلیق کے آپ جو دا پندرہ ہزار میں تھوڑا بھائیوز ہے تو مجھب وہ سے پندرہ ہزار میں چودہ ہزار میں مہینے کا گزارہ ہوتا نہیں ہے لیکن ان کو کرنا پڑ رہا ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو مجبوراً چودہ پندرہ ہزار میں گزارہ کرنا پڑ رہا ہے وہ کیسے کرنا پڑ رہا ہے اس کی حقیقت اب بھی جانتے ہیں اسی پروگرام آپ ہمارے ساتھ رہیے جی ویورز ہم یہی پتہ کرنے کی کوشی کر رہے ہیں کہ چودہ ہزار روپے میں ایک غریب آدمی گزارہ کیسے کر سکتا ہے ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے یہ بیوہ ہے یہاں پہ انہوں نے تھوڑے سے چنے لگائے ہوئے ہیں اور اس اس کی ہی آمدھنی سے یہ گزر بسر کر رہے ہیں ان سے پوچھنے کی کوششی کرتے ہیں کہ یہ کیسے اپنا گزارہ کرتی ہیں جی مان جی آپ بتائیے گا کہ آپ کے بچے ہیں آم جی میرا بچہ ہے یہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے پینٹ کا کام کاثہ صرف راگ پینٹ کا کام کاثہ صرف راگ ہاں راگ ہاں کبھی نہ لگی کہ فکرہ ہوئے اچھا تو وہ کتنا کما لیتے ہیں بس کچھ جو کماتے ہیں وہ گر میں کھا لیتے ہیں ان کے بچے ہیں ان کی شادیتی ہیں ماشاءاللہ اپنے بچوں پیٹھے ہیں دو لڑکوں وہ سکول جاتے ہیں وہ نہیں سکول نہیں جاتے اب جب انکم اتنی کم ہوگی تو آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں گے سکول میں بے شک سرکاری سکولوں میں تعلیم اگر مفت بھی ہو تو بھی اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں کچھ وردیوں کے اخراجات ہوتے ہیں کچھ کتابوں کے اخراجات ہوتے ہیں کچھ دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اگر آپ کے گھر میں کھانا ہی پورا نہ ہو رہا ہو تو آپ بچوں کو تعلیم دلوانے کا کیسے ہو سکتے ہیں یہی علمیہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اکثر بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں اور جو بچہ سکول نہیں جائے گا اس کو تعلیم اگر نہیں ملے گی تو وہ معاشرے کا مفید شریک کیسے بن سکے گا اور آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے گزارہ کرتے ہیں جب اتنی کم مہانا آمدنی اتنی کم ہے کہ باز لفا گھر کی چیزیں جو ہیں وہ بیچنے پڑتی ہیں جی جی لگا بھی میرا کبھی لگاتنی کبھی نہیں لگاتی میرے جی لکھ میں رہے گی درہت بڑیوں تھی کبھی لگاتیں کبھی نہیں لگاتیں بس جی ویوز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاں تو مطلب بہت ہی قسم پرسی کی حالت ہے لیکن جو چودہ پندرہ ہزار روپے مہینہ کما بھی رہے تو بھی چودہ پندرہ ہزار روپے مہانہ میں گزارہ کرنا ایک چھوٹی فیملی کے لیے ناممکن ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایک چھوٹی فیملی کے لیے چودہ پندرہ ہزار روپے بلکل ناکافی ہیں اور ہم سب کو مل کر اس کے بارے میں آواز اتھانی جائیے تاکہ یہ وہ دن جا رہے ہیں جن دنوں میں اگلے بجٹ کی پلاننگ چل رہی ہے اگلے بجٹ کے بارے میں چیزوں کو فائنلائز کیا جا رہا ہے تو ہم سب مل کر اپنی یہ آواز جو ہے وہ اٹھانا چاہیے ہمیں کہ چودہ ہزار روپے جو لیبر لاز میں مینیمم ویج ہے وہ بہت ہی ناکافی ہے اور اس کو بڑھنا چاہیے اور اس کو اٹ لیس کتنا بڑھنا چاہیے یہ ہم آپ کو پروگرام کے انڈ میں بتائیں گے جو ہمارے سلوشن کا پاتھ ہوگا لیکن ابھی ہم مزید یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چودہ ہزار روپے کیا واقعی کافی ہیں بیوز اس وقت ہم موجود ہیں ایک گھر میں اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو ایک چار پائی بچھی ہوئی ہے یہی پورا گھر ہے اور اس گھر میں ایک فیملی رہ رہی ہے ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مہانہ آمدن کیا ہے اور وہ گزارہ کیسے کرتے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کرتی ہیں میں سر جی کھانا بناتی ہیں ایک گھر میں جا کے تو اس میں میری سیلری ہے کہ تین ہزار دے رہے ہیں مجھے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ مہینے میں میرا خرچہ نہیں پورا ہوتا تین ہزار روپے مہانہ کے اوپر یہ کسی گھر میں جا کے کھانا وغیرہ بناتی ہیں اور اس گھر میں کام کرنے کی ٹائمنگ کیا ہوتی صبح آٹھ بجے سے تین بجے تک صبح آٹھ بجے سے تین بجے تک کی ٹائمنگ میں یہ کھانا بناتی ہیں اور ان کو تین ہزار روپے مہانہ ادا کیا جاتا ہے اور آپ کے ہزبن کیا کرتے ہیں میرے ہزبن رکشہ چلاتے ہیں اور وہ کتنا کمالیتے ہیں وہ سر جی کبھی لگ جاتی ہے تو کبھی آئے دن تو رکشہ ان کا خراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے بیٹے ہیں میرا بیٹا ہے یہ یہ کیا کرتے ہیں یہ پڑھتے ہیں بیٹا آپ کیا کرتے ہیں سر پڑھتا ہوں کونسی کلاس میں بیس روپے بیس روپے تو آپ کا کیا خیال ہے کب تک ان کی تعلیم جاری رکھ سکیں گے میری تو سر جی کوشش ہے کہ یہ بڑا بن کے کچھ اپنا ماں باپ کا ساتھ دے سکے میں تو یہ چاہوں گی کہ اچھا بچہ بنے اچھا لائک ہو کے اپنے ماں باپ کی ملت جیسے بھی ہے جیسے بھی ہے ہر ماں باپ کی طرح جیسے ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں بہتر سوچتے ہیں اسی طرح یہ بھی اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچے کو تعلیم دلوا رہے ہیں تاکہ ان کا بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر کچھ ان کا سہارا بن سکے کچھ معاشرے کا جو ہے وہ کابل شہری بن سکے اور اپنا کوئی مصبت کردار جو ہے وہ معاشرے میں ادا کر سکے لیکن کیسے اس چھوٹے سے گھر میں اس ایک چار پائی جہاں بڑی مشکل سے بچھی ہے اور ان کو کھڑا ہونا پڑا ہے اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو ان کو بیٹھنا پڑے گا اس گھر میں کیسے جو ہے وہ ایک فیملی رہ رہی ہے اور کیسے گزارہ کر رہی ہے اور کیسے یہ ممکن ہے اور آپ منیمم ویج جو ہے وہ چودہ ہزار پر متعین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے یہاں پہ آپ کو سوچنا چاہیے اور ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے آپ ہمارے ساتھ رہیں ابھی ہمارا پروگرام جاری ہے موسیقی